وہ کہتے ہیں جی میں نے کن لیب کے مقدمے نہیں مگتنے تابینہ جو مرضی فیصلہ کرے جیرازم جو مرضی فیصلہ کرے وزید جو مرضی کہے آج ملک کا نظام نہیں چلے گا اس لیے اس ادارے کو ختم کرنے کے ضرورت میں نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو کیس ہیں جو پاکستان مسلمی نون کے کیس ہیں وہ آپ چلاتے رہیں وہ چلیں ان کی حقیقت پاکستان کے عمام کے سامنے آئے عمران خان نے جسر جاوید اکبال نے دوسرے جو عمران خان کے حواری تھے انہوں نے چار سال پورا زور لگایا ایک پیسے کی کرپشن پاکستان مسلمی نون کی حکومت کی نہیں ان کو مل سکتی یہ جیلی مقدمے بنائے ادارتوں میں کوئی ثبوت نہیں آ سکا کبا آ کر پاکستان مسلمی نون کی حکومت کی امانداری کے گواہی دیتے ہیں یہ آج کی حقیقت ہے یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں آج جو ملکی معیشت ہیں جو ملکی حالات ہیں اس میں بہت بڑا عمل دخل اس خرابی کے اندر نیب کا ہے یہ ذرا ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے ملکی معیشت تباہ کرنے کو تیار ہیں چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے سیاست کو بڑھانے کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ نائنصافی کرنے کو تیار ہیں اور بلقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جسے جاوید اقبال سے اسے لوگ جو اس ملک کی اعلیٰ ترین ادالت کے جاج رہے ہیں وہ اس کے اندر حصہ دار اور اہل کار بننے کو تیار ہیں یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان آرہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نواز شریف صاحب میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں آپ نے ان کو حکومت سے علیدہ کیا پاکستان کے سبریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ بند کر آپ نے نواز شریف کو تاہیات نہ اہل کیا اس وقت پر استفاہ نہ کیا سیاست سے بھی علیدہ کیا علاج کروانے گئے ہیں علاج کروا کر آئیں حکومت نے محیشت میں استعقام دیا ہے مزید کوشش کر رہی ہے لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ ایک دن میں حال ہونے والے نہیں ہیں سات مہینے ہو گئے ہیں حکومت نے کمز کا استعقام دیا ہے پاکستان کو ڈیفارٹ سے بچایا ہے ایک راستے پر ڈال دیا ہے مشکل فیصلے کرنے ہیں مشکل فیصلے ہوئے ہیں مزید بھی کرنے پڑیں گے انہی سے محیشت آگے بڑی سی مہین پر مہگائی کا حل ہے مہین پر 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 م